بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین گزشتہ درس میں ہم نے قرآن کریم کے دوسرے جز میں سورة البقرہ آیت نمبر 165 تک اکمل کیا تھا آج انشاءاللہ آیت نمبر سورة البقرہ آیت نمبر 166 سے آیت نمبر 171 تک پہلے تلاوت کریں گے اور پھر ان آیات کا ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی فدمت میں عرض کریں گے سلوات پڑھیں محمد و عارب محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب فقال الذین اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجین من النار یا ایها الناس کلوا مما في الارض حلالا وطیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِكُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً سُمُّ بُكْمٌ عَمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ سرواد پڑھیں محمد وارد سورة البقرة آیت نمبر 166 سے ہم نے شروع کرنا ہے لیکن آیت نمبر 165 کی تقرار کر کے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 164 میں اپنی خلقت کی مختلف مثالیں پیش کی اور مثالیں اس لیے پیش کی چونکہ آیت نمبر 163 میں کیا آپ فرمایا تھا وَإِلَا هُكُمْ إِلَا هُمْ وَاحِدُ تمہارا معبود معبودِ واحد ہے دو نہیں اور دو سے زیادہ بھی نہیں لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم اس کے سوا کوئی معبود ہے تاقید کی چونکہ معبود ہونا آپ اگر قرآن مجید انشاءاللہ آپ مطالعہ کرتے ہیں قرآن مجید میں کچھ چیزوں کو اللہ نے معبود ہونے سے جوڑ دیا ہوا ہے یعنی جو معبود ہے وہی خالق ہے اور قرآن کہتا ہے کہ جنہ تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ خود مخلوق ہیں یعنی اللہ تعالیٰ فرق کی اپنے اور ان کے درمیان یہ کہا رہا ہے کہ جو مخلوق ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا خالق معبود ہے اور دوسری چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے وہ ہے رازقیت فرمایا یا ایوہ الذین آمن اذکروا نعمت اللہ علیکم سورہ فاطر کے آغاز میں اے لوگو ایمان والوں بھی نہیں کہا یا ایوہ الناس اے لوگو اذکروا نعمت اللہ علیکم اللہ نے جو تم پہ نعمت کی ہے اسے یاد رکھو انہا شکر ہے نا اور کس طرح یاد رکھو آگے اللہ تعالیٰ سوال فرماتا ہے حَلْ مِن خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَلْ مِن خَالِقٍ ہے کوئی خالق اللہ کے سوا کہ جو تمہیں رزق دیتا ہو آسمان سے اور زمین سے لا الہ الا کوئی معبود یعنی یہ رازق ہے وہی معبود ہے یہ سوال اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے شاید کوئی ہو تو ہم بتا دیں دینے والے بلکہ اسے کہتے ہیں استفہامِ انکاری افساد جیسے اردن قائتے ہیں اور تم نے باز نہیں آنا یہ پوچھ رہے نہیں ہوتے کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ذرا سخت طریقے سے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ نہیں اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ باز آنا یا نہیں آنا میں بتا دوں سخت طریقے سے کہہ رہے ہوتے ہیں یعنی یہ کہنا کہ باز آ جاؤ اس سے زیادہ شدید طریقہ ہے اس طرح کہنا کہ باز نہیں آنا تم �� اسے قرآن کہتے ہیں رکو گے نہیں تم اسی طرح ہے کوئی خالق اللہ کے سوا کے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہو اس کے سوا کوئی معبود کہا تم جھوٹ میں بھٹکائے جا رہے ہیں جھوٹ کو کہتے ہیں اقائق کو پھیر دینے کہا تمہیں بھٹکائے جا رہے ہیں پس خالقیت اور رازقیت اللہ کے ساتھ مخصوص ہے قرآن مجید کی لغت میں قرآن مجید کی زبان میں اللہ اسے اپنے تعارف کے لئے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اور کوئی ہے تو لا کے دکھاؤ تو یہ آیت نمبر ایک سو چونسٹھ میں مختلف مظاہر خلقت کی طرف اشارہ کیا گئے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالْنَحَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِفِ الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ الْنَّاسِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَا اِن فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابْتِ اِنَّ بَتَسْلِيفِ الْرِيَاحُ وَالصَّحَابِ الْمُسَقَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اقل والوں کیلئے نشانی یہ ساری مخلوقات ان کو اگر غور سے دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے ایک جگہ سے کنٹرول ہو رہی دو کنٹرولر نہیں ہیں دو چلانے والے نہیں ایک انسجام کے ساتھ چل رہی ہیں وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ الْوَاحِدْ لَا إِلَّهَا إِلَّهُ وَالرَّحْمَ اسی آیت کی بات کو واضح کرنے کے لیے لیا ہے اب جب یہ فرما دیا تو ایک سو پینسلٹ میں کیا فرمایا کہ اس سب کے بعد لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ جیسا بنا لیتے ہیں اللہ کے برابر لے آتے ہیں مختلف جہات ہو سکتی ہیں کسی کو علم میں اللہ کے برابر قرار دے دینا کسی کو قدرت میں اللہ کے برابر قرار دے دی اور یہاں پر تو جہالت کا یہ عالم ہو گیا کہ بعض دفعہ بعض ہستیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نہ کریں تو اللہ کے بھی کام نہیں ہوتے اب ان جملوں کی تعویل کی جا سکتی یہ خاص طور پر شعراء اس قسم کے جملے بول رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تعویل کی جا سکتی ہے کہ جی مطلب کیونکہ انہوں نے بتایا لیکن یہ خود اگر اللہ کی عظمت اور شان کو دیکھا جائے اگر یہ نہ کرے تو اللہ کا کام نہ اگر یہ نہ کرتے تو اللہ کا کام نہ ہوتا نہ اللہ کسی کا محتاج نہیں اللہ رسول اللہ کا محتاج نہیں ہے اللہ آئمہ اہل بیت کا محتاج کسی کا محتاج نہیں جب مسیحیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ ہے آپ آیت پڑھیں سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا کہ بھولو کافر ہو گئے جنہوں نے کہا عیسیٰ اللہ ہے اور پھر اللہ کا جلال دیکھیں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بھی کہیں گے کیا فرماتا ہے خدا مندی اللہ فرماتا ہے کہ کون اللہ کو کچھ کر سکتا ہے اگر اللہ ارادہ کر لے اگر اللہ ارادہ کر لے عیسیٰ کو ہلاک کرنے کا عیسیٰ کی ماں کو ہلاک کرنے کا اور جو کوئی روح زمین پہ ہے سب کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعَانَ اللہ کو کون کچھ کہہ سکتا ہے یعنی جب مسئلہ توحید آتا ہے تو خدا مندی عالم کوئی تکلف نہیں کرتا کہ میں اپنے نبی کے بارے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں نہیں کرتا چونکہ اس کو اپنی توحید واضح کر کے اور ذائقہ توحید خالص خالص یہ غیر از قرآن نہیں مل سکتا چونکہ دوسری جبوں پر ملاوٹ کر دی گئی اور وہاں پر بھی ملاوٹ والا مال اسی اسی ذائقہ رکھنے والے بندے کو یہ صلاحیت ملتی ہے کہ اس کو بھی چیک کر لے کہاں پہ اس سے بات ملتی جلتی نہیں ادھر اللہ کہہ رہا ہے صرف میں کرتا ہوں اپنا تعرف کے طور پر اپنی صفت پیش کر رہا ہے اور ادھر کوئی جا کے کہہ کہ نہیں یہ کام مثلا یہ بھی کر رہا ہے تو کسی بھی جہد سے کسی کو اللہ کا ند مثل قرار دے دینا فرمایا اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ یہ سارا نظام اس کا انسجام دیکھنے کے بعد بھی کیا کرتے جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا مدد مقابل قرار دیتے ہیں یہاں پہ توجہ کرے میں نے ارس کیا تھا کہ یہ آیت اور اس جیسی دوسری آیات اگرچہ مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان کی حرکت کے بارے میں لیکن فرمولہ عام ہے بعد میں کوئی کرے کسی کے بارے میں اسی فرمولے میں چونکہ اللہ نے قرآن میں جن جن چیزوں کو اللہ کا شریک بنایا جاتا تھا قرآن نے بیان کی اس میں پتھر سے لے کر اللہ کے برگزیدہ نبیوں تک شامل ملائکہ مقربین تک شامل ہیں کہ جن کو اللہ کا شریک یہ لوگ قرار دے دیتے ہیں اللہ نے سب کو رد کیا یعنی یہ نہیں کہا کہ کوئی نبی کو شریک بنا لے تو تھوڑی گنجائش ہے اس کے لیے لیکن کوئی غیر نبی کو بنایا تو گنجائش نہیں ہے نہ جو کسی پتھر کو پوجھ رہا ہے وہ بھی اتنا ہی مجرم ہے جو کسی نبی کو پوجھ رہا ہے کسی نبی کو اس جگہ پہ لے جاتا ہے معبود کے درجے پہ لے جاتا ہے اللہ کے برابر قرار دیتا ہے لیکن اس آیت میں کونسی جہد کو ڈسکس کیا گیا ہے محبت کیا فرمایا ایسے ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہوتے ہیں پھر ایمان والوں کی اللہ نے نشانی بتائی ایمان والے کون جو اللہ کی نظروں میں ایمان والے ہیں فرمایا والذین آمنوا جبکہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اشد حب اللہ شدید ترین محبت کے اعتبار سے کس سے محبت کرتے ہیں اللہ سے اللہ سے محبتیں پھر نیچے تقسیم ہوتے ہیں رسول اللہ سے کیوں محبت ہے رسول اللہ سے محبت این توحید ہے لیکن اللہ سے زیادہ اگر اللہ سے جتنی ہو جائے اللہ سے زیادہ ہو جائے تو اس آیت کی زیادہ میں آئیں گے یہ کہہ کے نہیں کہیں گے یہ تو کافروں کے لئے آئی تھے تو بتو کرتے تھے نہ کسی پتھر کو اللہ جتنا چاہا جا سکتا ہے نہ کسی نبی کو اللہ جتنا چاہا جا سکتا ہے اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہوگی تب اس کی توحید اپنی جیگہ پر باقی رہے گی تو وجہ فرماری انسان جتنی غلطیاں کرتے ہیں اللہ کی نافرمانیاں وہ کم کرتے ہیں جب کسی اور چیز کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آتی ہے آپ دیکھیں جب اللہ کی محبت پر دوسری چیز کی محبت غالب آتی ہے تب اس کی مان لیتا ہے اللہ کی نہیں مانتا ساری خرابی ہیں یہی سے تو جب سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہو جائے گی تو پھر تمام چیزوں کو اسی طرح دیکھے گا جس طرح اللہ دکھانا چاہتا ہے اللہ کہے گا جا جائے گا اللہ کہے گا ادھر نہیں جائے گا نہیں جائے گا تو وجہ فرماری تو اس میں حکمت ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُوا حُمَّا لِلَّهِ کہ اگر یہ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد کوئی چیز نہیں رہ جائے گی تمہیں اپنی طرف کھینچے چونکہ تمہیں سب سے پیارا اللہ ہو گیا تو پھر دوسری چیز کیسے کھینچ سکتے نہیں کھینچے گی اور پھر فرمایا تھا کہ اور کاش یہ ظالم عذاب کا مشاہدہ کر لینے کے بعد جو کچھ سمجھنے والے ہیں اب سمجھ لیتے ہیں جب اس کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا یہ تو سب کچھ نہیں تھا جو ہم نے بنا لیا تھا منصوب کر لیا تھا اور وہ کیا دیکھیں گے اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِعًا ساری کی ساری قوت اللہ کے لئے جمعیان تاقید کے لئے اتنا کہنا کافی تھا دیکھیں گے اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ اتنا بھی کافی تھا جو دیکھیں گے قوت تو اللہ کی ہے جمعیان تاقید کے لئے ساری کی ساری اور کسی کے پاس تاقید ہی کوئی نہیں ہاں جو ہے بِإِذْنِ اللَّهِ مَنْ دَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَدِنَ اللَّهِ میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں قرآن کا تصور شفاعت کیا ہے بہت ڈیفرنٹ ہے قرآن کا تصور شفاعت یہ ہے کہ یہ شفاعت کرنے والا ہے یہ جس کی شفاعت ہونی ہے دونوں کے بارے میں اللہ اجازت دے گا آیاتِ قرآن یہ تصور پیش کرتے ہیں شفاعت کرنے والے سے آپ شفاعت کریں اور پھر فرمایا کہ اللہ کے پاس کسی کو شفاعت فائدہ نہیں دے گی مگر اس کو جس کی اللہ اجازت دے گا کہ اس کی شفاعت ہو جائے تو پس اس دن بھی یہ شفاعت نام کی جو رحمت ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوگا اللہ سے ہوگا سب سے پہلے اللہ اجازت دے گا یہ جو خوابوں پر مبنی دین ہے اور شعر و شاعری پر مبنی دین ہے اور ہمارے پیر نے یہ کر دیا فلان کر دی یہ خلاف قرآن کی کچھ حیثیت نہیں ہے لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا اس نے مشخص کر دیا اور یہ شفاعت کا غلط تصور بنی اسرائیل میں پایا جاتا تھا لہذا اللہ نے فرمایا وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِّنْهَا شَفَاعًا کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے یہ کس شفاعت کا رد ہے اس شفاعت کے باطل تصور کا اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرج کرو مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَا يَوْمٌ قَبْلِ اس کے کہ وہ دن آجائے لَا بَيْعُنْ فِيهِ جس میں کوئی خرید و فروش نہیں ہو سکتا پیسے دے کے کام کروا گئے وَلَا خُلَّةٌ کوئی پکی سے پکی دوستی بھی کام نہیں آئے گی وَلَا شَفَاعًا کوئی سفارش کی بھی کام یہ جو ناجائز سفارشیں ہوتی غیر مستحق کو مستحق کی جگہ بٹھا دے جو میرٹ پہ پورا نہیں آتا اس کو فیل ہے اس کے نمبر جھوٹ موٹ کے لگا کے اسے پاس کرا دینا کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ تصور سمجھتے ہیں ہم ایسی پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں اس پارٹی کی یوں شفاعت ہوگی ہم نے آنسر شیٹ پہ کٹے مٹے مارے ہوئے ہیں کھیلتے رہے ہیں لہو لائب کرتے رہے ہیں لیکن شفاعت سے ہمارا سہرہ کیا ہو جائے گا جوار پائنٹن پاک میں جگہ گل جائے گا ایسے نہیں ہوتا تو بجو کر رہے ہیں جس کو جتنی بلندی کی تمنہ ہے اس کی محنت بھی اتنی ہی ہونی چاہیے آپ نے دیکھیا جو لوگ ٹاپ کرتے ہیں محنت کرتے کی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ظاہران یہ روایت کے لفظ ہیں کہ اگر مشقت نہ ہوتی محنت نہ ہوتی تو سارے لیڈر ہوتے ہیں لیکن لیڈر وہی بنتا ہے جو محنت کرتا ہے لیڈر سے مراد سے ایسی لیڈر نہیں کہہ رہا ہے میں نہیں اپنے شعبے میں کسی بھی شعبے میں جو فرنٹ پہ ہوتے ہیں لیڈ کرتے ہیں انہوں نے محنت کی ہوتی ورنہ پھر بے ایمان جب جا کے بیٹھ جائیں وہ پورے پورے معاشروں کو تباہ کر دیں تو انہوں پتہ نہیں ہوتا انہوں نے کیا کرنا سفارش میں برتی ہو گیا دو لاکھ دے کے دس لاکھ دے کے اے ایس آئی لگ گیا فلانہ دے کے جناب ادھر کسٹم میں لگ گیا اتنی رشوہ دے کے جج لگ گیا مثال کے طور پر تو وہ کیا کرے گا جو خود حرام سے آیا ہے اس نے کیا ٹھیک کرنا مسئلہ وہ تو پیسے ہی دے رہا ہے وہ ایک بندہ کہا کرتا تھا کہ اس نے کہا کیوں لگا رہو تو کہتا ہے ہزاروں جائیں گے تو لاکھوں آئیں گے یعنی میں جب بھی لگا رہو خرابی میں ہزاروں جائیں گے تو لاکھوں آئیں گے اس لئے لگا رہو اللہ کا نظام یوں نہیں ہے ان کا رب نظاموں کی طرح اللہ کا نظام ان اللہ لا یظلم مفقال ذررت اللہ ایک رائی کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا وَوُفِّئَتْ كُلُّ نَفْسِمَّا قَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ پورا پورا جو جس نے کیا ہوگا اس کو پلٹایا جائے گا اور کوئی ظلم کسی پر نہیں کیا جائے گا کہ ساری طاقتیں صرف اللہ ہی کی ہیں وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابُ اور یہ کہ اللہ شدیدُ الْعَذَابُ ہے سزا دینے میں نہایت سخت اب یہ بات کانٹینیوڈ ہے آیت نمبر 166 میں یعنی اللہ تعالیٰ گویا کے تصویر دکھا رہا ہے قیامت کے دن کی اور جو اللہ نے تصویر دکھائی ہے قیامت کے دن آپ یعنی ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ منظر ہم نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں گویا کے ٹائم ٹریول کروا کے قیامت کا دن دکھا کے پھر واپس لے آتا ہے قرآن سے اپنی وحی کے ذریعے کیا فرما رہا ہے کیا ہوگا وہاں پر آیت نمبر 166 اِذ یہ وہی چل رہی ہے آج دیکھ لیں جو اس دن دیکھیں گے اس دن کیا ہوگا اس دن ایک منظر یہ ہوگا ایک تو یہ دیکھ لیں گے کہ ساری قوت تو اللہ کے پاس ہے جو ہم اللہ کے برابر لارہے تھے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں اصل صاحب اقتدار وہ تو اللہ کی ذات ہے اور وہ عذاب اس نے عذاب بھی بڑا سخت دینا ہے جو ہم نے اللہ کے برابر بنا دیا تھا اللہ کے شریک قرار دے دیا تھا اللہ کے مثل قرار دیا دیا تھا تو اس دن اب یہ اپنے ان لیڈروں کو خطیبوں کو عالموں کو شاعروں کو جن سے سن سن کے یہ بنایا تھا ان کو ڈھونڈیں گے کہ یار ہماری جہان بھی چھڑاؤ آپ تو ماشاءاللہ بڑے پہنچے ہوگے جب اور گویا کہ ان سے کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ ہم تو فسے پڑے ہیں نکلواو ہمیں تم ہمیں کہتے تھے کہ یوں نکلو گے تو یوں نکلو گے پتہ بھی نہیں چلے گا تمہیں تو وہ ان سے وہ جو لیڈر ہوں گے رحمہ ہوں گے وہ ان سے اظہار برات کریں گے تبرع کا مانا یہ ہے لفظ کے آیت کے اذ تبرع الَّذِينَ تُبِعُ جب یعنی جس دن تبرع کریں گے اظہار برات کریں گے اظہار برات کیا ہے مہرہ 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 تعلق کی کوئی اپنا کام کرو جا کے ہمارے پاس کہہ لینے ہے یہ کیوں ہوگا جس طرح اللہ کہتا ہے یَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِهِ وَأُمِّهِ وَأَبِهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِهِ انسان بھاگے گا اپنے قریبی رشتداروں سے یہ بھاگنا کس لیے ہوگا ایک چور اگر پکڑا جائے کسی گینگ کا تو دوسرے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہمارا نام نہ لے جو بھی نہیں پکڑے گئے ہوتے کہتے ہیں اگر ہمارا نام لیا تو وہ بھی پکڑے جائیں گے اور اگر آمنے سامنے کر دے پہچانتے ہو کہتے ہیں میں تو آج پہلی دفعہ دیکھنوں اس کو قرآن اٹھا لوں مجھ سے میں نے دیکھا ہی نہیں کبھی اس کو کیوں اگر پتہ چل گیا کہ رابطہ ہے تو پھر تو گویا کہ وہ تو بجرم ہے تو میں بھی پکڑا جاؤں گا قیامت کے دن یہ بدحواسی کا عالم اس لیے ہوگا چاہیں گے ہی نہیں چاہے سگا بیٹا اسے پتہ خدا کا نافرمان تھا اس کا دل ہی نہیں کرے گا بیٹے کے پاس پھٹ کے پتہ چلے گے مثلا یہ حالانکہ اللہ سب جانتے ہیں ان کی بدحواسی یہ ہوگی اپنی خرابیوں کی وجہ سے جو خدا نے خود بیان کی ہے قرآن اور عجیب لوگ ہمیں کہ جو اللہ نے خود قیامت بیان کی ہے وہ قیامت بہت کم بیان کی جاتی ہے اور قصوں کہانی اور خوابوں والی قیامت بہت بیان کی جاتی ہے کہ جو اگر قرآن مجید کی آیات کے مطابق نہیں ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ کیا جاتا ہے اِذْ تَبَرَّ الَّذِينَ اتْتُبِعُوا جب تبرع کریں گے اظہارِ برات کریں گے وہ لوگ الَّذِينَ اتْتُبِعُوا جن کی اتباع کی جاتی تھی جن کے پیچھے چلا جاتا تھا جن کے پیچھے لوگ چلتے تھے وہ جو لیڈر تھے رہنماء تھے وہ تبرع کریں گے کیوں کریں گے میں نے آپ کو بتا دیا کیوں کہ کہیں گے اگر میں نے کہا کہ ہاں یہ میرا فالوار ہے تو اس کے گناہ بھی میرے کھاتے میں راڈ جائے کہ تُو نے اسے گمراہ کیا تُو اس کا لیڈر تھا لہذا میں کہیں گے جان چڑھاؤ میرا میں تمہیں جانتا ہی نہیں کن سے تبرع کریں گے کن سے اظہار برات کریں گے برات کا مطلب کیا ہوتا ہے اظہار لا تعلقی آپ نے اخباروں میں اس جاتے بھی دیکھیں ہوں گے کہ میں اپنے فرزند فلان فلان کو آگ کرتا ہوں آج کے بعد اس کے کسی فیل کا کسی کول کا کسی لیندین کا میزے مدار یہ تبرع ہوتا ہے تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا رہو کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں من اللذین تبعو کن سے تبرع کریں گے دوسروں سے نہیں جو انہیں فالو کرتے تھے ان سے تبرع کریں گے اپنے فالوورز سے اپنے پیروکاروں سے ورعو العذاب اور عذاب کو دیکھ لیں گے جو انتظار میں ہوگا ورعو العذاب عذاب کو دیکھ لیں گے وَتَقَتَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ اور ان کے آپس کے سارے تعلقات سارے اسباب اسباب سے کیا مراد ہے ہیلے بہانے طریقے بچنے بچنے کے سب ختم ہو جائے گا آپس میں جو لنکس تھے دنیا میں آہ جی امارا لیڈر آگیا زندہ آباد یہ وہاں فلان ہے سب ختم ہو جائے گا اور یہ حقیقت کی طور پر یہ سامنے آئے گا وَتَقَتَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ اور تمام تعلقات ٹوٹ کر رہ جائیں گے آیت نمبر ایک سو سٹھ سٹھ ون سکسٹی سیون اب جب فالورز یہ دیکھیں گے اب دیکھیں حسرت کتنی عجیب ہوگی اوہ یار یہ بندہ گاڑی سے آتا تھا میں اسے چھلانگیں مار کے جاتا تھا اس کا ہاتھ چومتا تھا میں اس کی فوٹو میں کھیج رہتا تھا آگیا فلان آگیا یہ کہہ رہا تیرہ میں سٹالو کی کوئی نہیں تو بڑی بے وفائی والی بات ہے جب یہ اپنے جن کو رہنما دنیا میں بنایا ہوا تھا غلط رہنما تھے جو تو ان کی جب بے وفائی دیکھیں گے اور اظہار برات دیکھیں گے اپنے ساتھ تو پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کریں اور وہ کیا کریں کہیں گے وَقَالَ الَّذِينَ تَبَعُوا اور وہ لوگ کے جو اتباع کیا کرتے تھے پیچھے چلا کرتے تھے وہ کہیں گے لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّتَ کاش ہمیں ایک بار پلٹا دیا جائے دنیا میں ٹھیک یعنی اپنے لفظوں میں کہوں تو کہیں گے یا اللہ ایک بار یہ جس طرح ہم یہ ساتھ کر رہے ہیں نا میں نے نارے مار مار کے مر گیا ساری عمر اس کے ایک دفعہ مجھے واپس بھیگ دیں فَنَتَبَرَّعَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّعُوا مِنَّا جس طرح یہ تبرہ کر رہے ہیں میں وہاں پہ جا کے اسی طرح تبرہ کروں گا اس کے ساتھ لیکن اسلاح کا ٹائم دنیا میں وہاں پہ نہیں ہے وہاں سے واپس کوئی نہیں آئے ظاہراً یہ سورہ سبع میں ہے سورہ سبع میں سورہ فاطر میں ان دونوں میں سے ایک میں اگر میں مکس کروں تھوڑا سا وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُ وَلَا يُخَفَّ فَأَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا وہ لوگ جنہوں نے جان بوجھ کے انکار کرنے کا کفر کا راستہ اختیار کیا ہے ان کے لئے جہنم کی آگئے اور انہیں قضاء نہیں آئے گی کہ مر جائیں مرے گے نہیں اس میں اور ہم اسی طرح ہر کفر کرنے والے کو جزا دیتے ہیں اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا وہ اس میں چیخیں گے وَهُمْ ان کی حالت بیان کی جاری ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا اس میں چیخ رہے ہوں گے چیخ کے کیا کہہ رہے ہوں گے رَبَّنَا اَخْرِجْنَا اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ اللَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ کہ ہم اچھے عمل کریں جا کر وہ نہ کریں جو پہلے کرتے رہے تو یہ بات مانی جائے گی نہیں مانی جائے گی اللہ نے وہی پہ جواب دے دی فرمایا اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس عمر میں جس نے نصیت لینی ہو لے سکتا ہے تمہیں مولت ہم نے دی تھی اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آیا تھا تمہارے پاس اللہ کے نبی آئے تھے اور تمہیں مولت نہیں ملی تھی اب اس کو چکھو ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں یعنی قرآن مجید نے صاف شفاف پوری پکچر واضح کر دی اب بندے نے نظریات وہ بنائے ہو سن سنا کے جو اس پکچر کے ساتھ اٹیج نہیں ہوتے تو ظاہر ہے وہ کہے گا نا پتہ نہیں اس کا کیا مہنہ ہے ہمیں تو زمین نہیں آ رہا چونکہ جو اس کے اپنے ذہن میں مہنہ ہے وہ تو کنفرم ہے جو اس نے اپنے ذہن میں نظریہ پر رہا ہے وہ تو کنفرم کر کے بیٹھا ہے کہ یہ سینے مجھے جنت میں لے کے جانا ہے اب اگر قرآن کی آیت اس سے ٹکرا رہی ہے تو اس کو یہی کہنا بنتا ہے نا کہ پتہ نہیں اس کا کیا مہنے اس کے تو کئی مہنے ہوتے ہیں کسی نہ کسی طرح اپنی جان اس قرآن کی شفاق بات سے چھڑوانا چاہتا ہے اور جو لوگ پیروکار تھے وہ کہیں گے کاش ہمیں ایک بار دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جاتا تو ہم بھی ان سے اسی طرح اظہار برات کرتے جس طرح ہم سے اظہار برات کر رہے ہیں ہم ان کو مزہ چکھائیں واپس جا کر کہ ایک دفعہ ہمیں بھیجئے اے اللہ ہم بھی ان کو بتائیں گے کہ ہم تمہارے آج چونتے ہیں یا تمہیں کہتے ہیں ہمارے علاقے میں آنا ہے نہیں تمہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرح اللہ انہیں ان کے آمال دکھائے گا حسرتیں بنا کر حسرت کیا ہوتی ہے یعنی خدا دکھائے گا تم کیسے ان کی چمچ گیری کرتے تھے دنیا میں کیسے تم ان کی خلاف کلام خدا باتوں کو مانتے تھے کیسے تم ان کے آگے پیچھے چاپلوسیاں کرتے تھے پھرتے تھے پروٹوکول دیتے تھے اللہ دکھائے گا اب جب وہ دیکھیں گے اور ادھر سے ان کی برات دیکھ رہے ہوں گے حسرت کریں قیامت کے جو اللہ نے نام رکھے ہیں ان میں سے ایک نام یوم الحسرہ حسرت کا دن حسرت بھی ایسی کہ جو پوری نہیں ہو سکتی ہے کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم اس طرح اللہ ان کے آمال ان پر حسرتیں بنا کر انہیں دکھائے گا اور اوپر سے کیا ہوگا وماہم بخارجین من النار اور یہ لوگ آنکھ سے نکل نہیں سکیں گے ایک سلوات پڑھئیے محمد وعالب یہاں پر قبلہ شیخ موسن علی نجوی صاحب کی جو تفسیر ہے تفسیر کوسر یہ میرے سامنے ہے انہوں نے چند حدیثیں اس کے زیل میں آئمہ کی بیان فرمائی ہیں کہ وہ میں آپ کی خدمت میعاد کر دوں چونکہ مفید ہیں اور یہ کون کن سے تبرہ کریں گے اس کو سمجھنے میں اور آسانی ہوگی فرماتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں قائدین کے خلاف پیروکاروں کے جذبہ انتقام کا اظہار ہے کہ دنیا میں یہ لوگ رہبر و پیشوا بن کر عزت و تقریم کے ساتھ ہم پر مسلط رہے کاش ہمیں ایک بار دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جاتا تو ہم ان سے اظہار بھرات و بزاری کرتے ہیں قرآن مجید گمراہ کرنے والے رہبر و پیشواوں اور قائدین کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ کر رہا ہے کہ لوگ رہبروں اور پیشواوں میں امتیاز کرنا سیکھیں عموماً فرماتے ہیں عموماً لوگ شخصیت کے جادو اور حشم سے متاثر ہو جاتے ہیں ایک بندہ آئے مثال کے طور پر پانچ کروڑ کی گاڑی میں دوسرا آئے موٹر سائیکل پر تو کس کی طرف نظریں ہوتی ہیں موٹر سائیکل آئے کوئی شاید اندر بھی نہیں بھوسنے میں توجہ کر رہے ہیں یہ بہت اہم موضوع ہے اللہ نے فرمایا قرآن میں مکہ والوں نے کہا کہ اگر قرآن اترنا ہی تھا تو یہ دو بڑے شہر جو ہیں بستیاں مکہ تائف اتنے بڑے بڑے سیٹ اتنے ان کے پروٹوکول ان کے باغات ان کی شوشہ اللہ نے اگر قرآن اتارنا ہی تھا تو ان میں سے کسی پر اتارتا ہے رجولن عظیم کسی عظیم پر رسول اللہ عظیم ہی نہیں کیوں عظیم نہیں ہے ان کا پیسے کوئی نہیں ہے یتیم دنیا کی آنکھ سے دیکھو بڑے بدنصیب ہیں والد بھی چلا گیا والدہ بھی چلی گئی چچا نپالا چچا کے رہے ایسے دیکھتے ہیں یتیموں کو میں نے آپ کو عرض کیا قرآن نے بہان کیا ہے رسول اللہ کا انکار کرنے میں یہودیوں کے جو بہانے تھے ایک خرابی کیا تھی کہ یہ ہمارے خاندان میں سے کیوں نہیں ہے ہم جناب حضرت سارہ کی لڑی میں سے ہیں ہم مالکن کی اولاد یہ حاجرہ کی اولاد میں سے کنیز کی اولاد میں سے ہم بڑے اللہ نے اس کو کیوں بنا دیا کامیاب کون ہے جو اپنے میار کو سائٹ پر کر کے خدا سے میار لیتے ہیں اس پر چلتا ہے وہ شناخت کرے گا ہم سمجھتے ہیں کہ مثلا فرض کریں جب امام تشریف لائیں گے تو سیٹھوں کی طرح آئیں گے جس طرح یہ مثلا دنیا والے آتے ہیں ہوترز والی گاڑیوں اور فلان اور جناب ان کے جہاز کو کئی جیٹس جو ہیں وہ اسکورٹ کر رہے ہوں گے اور تب امام آئیں گے اس طرح کا تصور ہے لیڈروں کے بارے میں نہیں اسی طرح آئیں گے جس طرح مثلا رسول اللہ مدینہ میں داخل ہوئے کوئی پروٹوکولز نہیں تھے جس کا دیکھنے کا یہ دیکھنے کا اس آنکھ سے نہیں اندر کی آنکھ جو جو سیلیکٹ کرتی ہے کہ یہ یہ اچھا ہے اس کو سیلیکٹ کرو اس کو ووڑ دو اگر میار دنیا ہے تو اس میار پر انتخاب کرنے والی آنکھ امام زبان کو کبھی سیلیکٹ نہیں کرے گی بلکہ مقابلے میں جو کوئی شان و شوقت والے دنیا کے بادشاہ کھڑے ہو کے کہیں گے نا کہ یہ تو فراڈ ہے کہیں گے ملکہ یہ ٹھیک ہے اتنا پیسے والا بندہ اور مثلا انگلیش بولنے والا کبھی غلط بات کر سکتا نہیں کر سکتا ایسا ہو جائے وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيَةِنِ عَدِيمٍ اللہ جواب اس کے انگلی آدم فرماتا ہے اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ یہ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمت کو وہ کسے دے کسے نہ دے یہ ہے اس سورہ بقرہ میں فرمایا یہودیوں کے بارے میں کتنی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ دیا ہے کہ اس لیے یہ انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے جس پہ چاہے نازل کر دیا انہیں یہ تقلیف ہو گئی ہے کہ ہمارے میں سے کیوں نہیں آیا رسول ان میں سے کیوں آگیا حالانکہ یہ سارے انتظار کر رہے تھے اس بولتا میار جب بدل جائے اللہ کا نمائندہ نہیں پہچان سکتا اللہ کے نمائندے کو اندرونی پاکیزگی شناکت کرواتی ہے گندگی شناکت نہیں کرواتی ہے غلط دنیا داری کے بنائے ہوئے میار اللہ کے امام کا اپذار کر سمجھتے ہیں جیسے امام آئے گا ہم انہیں پہچان لیں گے نہیں پہچانے گے پاکیزگی اندر کی اس پاکیزگی کو پہچانے گے کرپشن نہیں پہچانے گے کرپشن تو اسے دشمن سمجھے گی تو کہے گا نکالو جو کھایا ہے میں نے تو انساز کرنے میں نے تو غریبوں کا میں تو اس کا بیٹا ہوں جس نے کہا تھا کہ مجھے خلیفہ بنا رہے تو ہو لیکن اگر کسی نے بیت المال سے ناجائز لے کر شادی کی اور بیوی کو ہاتھ مہر دیا وہ بھی واپس چھیلوں گا میں اس کا بیٹا ہوں مجھے کوئی پارٹی وائٹی نہیں چاہیے تمہاری خجامتے نہیں چاہیے ان کی جلک ہوگی یہ تھوڑی ہوگا یہ بندہ ہمارے نعرے بہت مارتا ہے اس کو چھوڑ دو اس بندے نے میری برثلے پر کیک بہت کٹے تھی اس کو چھوڑ دو ایسا تھوڑی ہوگا ہماری ایجاد ہے یہ میارات نہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول اور قرآن کی عموماً لوگ شخصیت کے جاہو حشم سے متاثر ہوتے اور اسے حق و باطل کا میعار قرار دیتے اگر یہ مثلاً مال والی چیزیں میعار نہ ہوتی تو پھر پاکستان میں غریب لوگ بھی الیکشنوں میں کھڑے ہوتے لیکن وہ کھڑے ہوتے اس نے کرنا کیا اس کے پاس نہ اشتیار چھپانے کے پیسے ہیں نہ اس کے پاس انہ آپ اینکرز وغیرہ کے پیسے دے کے اپنے بارے میں مثلاً تعریف کروانے کے پیسے ہیں نہ اس کے پاس اپنے اشتیار بھیوانے کے پیسے وہ کازی جیتے گا جبکہ دنیا لوگ اسی کی پرستش کرتے ہیں اوہ بڑی کمپین کی تھی کہتے ہیں ریلی لے کر آیا تو پانچ سو گڑی تھی اس کے ساتھ جت گیا الیکشن سائیکل والا کہاں سے جیتے گا نہیں جیت سکتا جس کے پاس یہ شوشاہ نہیں ہے وہ نہیں جیت سکتا لہذا بار بار ایک ہی قسم کے لوگوں سے لٹتے رہتے ہیں پھر ان کی فتح پر ڈانس بھی کرتے ہیں ڈھول بھی بجاتے ہیں بٹھائیاں بڑھتے ہیں پھر توڑی دن کو گالیاں بھی دیتے ہیں اور اسی طرح ریپیٹ کرتے ہیں اب یہاں پر روایت لے کر آئے ہیں حضرت علی علیہ السلام اس سلسلے میں ایک روایت کے مطابق فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت ہے یہ روایت توجہ کیجئے اسی آیت کی گویا مزید وضاعت ہے پکچر اور زیادہ سمجھ آتی ہے فرمایا الحق لا یعرف برجال حق لوگوں سے نہیں پہچانا جاتا ہے لوگوں کے ذریعے کسی بندے کو میار حق قرار دے بس جی ہم آپ کے پیچھے ہیں جی دور آپ جائیں گے ہم بھی پہنچ جائیں گے یہ دین اللہ قبول نہیں کرتے یہ محمد والے محمد قبول نہیں کرتے الحق لا یعرف برجال بہترین طریقہ یہ حق شخصیات سے نہیں پہچانا جاتا تو پھر کیسے پہچانا جاتا ہے کیا راستہ ہے صحیح فرمایا اے عرف الحق پہلے حق کو پہچان چونکہ حق ایک ہے وہ رجال جو ہیں ہو سکتا ہے آج ٹریک پر ہے کل ٹریک سے اتر جائے تیرا اگر میار ہی وہی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے اتر جائے گا الحق لا یعرف بالرجال اعرف الحق تعرف اہلہ حق کو پہچان اہل حق کو پہچان لے گا یعنی حق کے راستے سے آ اہل حق کی طرف نہ کہ کسی کو بیار حق قرار دے کہ پھر بھٹ اس طرف یہ راستہ مت اپنا میار پتا ہونا چاہیے یہ جو قرآن میں آیت ہے اَفَبَشِّرْ عَبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَا کہ اے رسول میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو بات کو غور سے سنتے ہیں لیکن سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں یہ کیسے ان کو پتا جلتے ہیں سب سے اچھی بات یہ ہے اعرف الحق ان کے پاس ایک میار ایسا ہوتا ہے سنجیدہ لوگ ہوتے وہ پہچان لیتے ہیں جیسے ایک ماہر تاجر جب اس کے سامنے چند پروڈکٹس لا کے رکھی جائیں وہ ایک نمبر دو نمبر تین نمبر ملاوٹ کھوٹا گھرہ پہچان لیتے ہیں فراڈ نہیں ہوتا اس کے ساتھ ورنہ فراڈ ہو جاتا ہے شخصیات سے حق نہیں پہچانا جاتا حق کو پہچانو اہل حق کو پہچان لوگ پہلے حق کو پہچانو ورنہ شخصیت کو بودھ بنا کے بیٹے ہوئے وہ جو کہہ رہا ہے چلو جی پیچھے پیچھے چالنا اس کے بعد ایک دوسری روایت ہے مولا ہی کی یہ نیجل بلاغہ میں ہے فرمایا انک لم تعرف الحق فتعرف من اتاہو ولم تعرف باطلا فتعرف من اتاہو تو حق ہی کو نہیں جانتا کہ اہل حق کو پہچان سکیں جس بندے سے کہہ رہے ہیں اس کو اس کے مرض کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کو سمجھ نہیں آ رہے ہیں کون یہ اکپے مثلاً علی کی طرف جاؤں دوسری طرف جاؤں کدھر جاؤں کہہ رہے ہیں تو حق کو نہیں پہچانتا کہ اہل حق کو پہچانتا مولا یہ نہیں کہہ رہے ہیں اگرچہ مولا کے بارے میں الحق ما علی القرآن ما علی وعلی ما القرآن یہ صحیح سنت اہل سنتی کتب میں موجود ہے لیکن مولا اس کو کیا بتا رہے ہیں کہہ رہے ہیں تو پہلے حق کو پہچانتا تو حق کو ہی نہیں پہچانتا کہ تجھے اہل حق دکھائی دیں تیرا میاری دوسرا جی جی بالکل نہ ہوتی توجہ کریں تو حق ہی کو نہیں جانتا کہ اہل حق کو پہچان سکے اور نہ ہی باطل کو جانتا ہے کہ اہل باطل کو پہچان سکے جو حق کو پہچانیں گا تب ہی تو اسے پتا چلے گا باطل کیا ہوتا ہے جس کو دن کا پتا اسے پتا چلے گا رات کیا ہوتی ہے جسے صحیح طرح گھوڑے کا پتا ہو اسے پتا چلے گا کھوتا گھوڑا نہیں ہوتا اگرچہ ملتا جلتا ہوتا ہے لیکن گھوڑا نہیں ہوتا گھوڑا اور چیز ہے گدھا اور چیز ایک سلوات پڑھیں محمد وآلہ اور حق پہچاننے اور حق کی معرفت کا سب سے خالص اور معتبر ترین ذریعہ آج کی ہماری اس دنیا میں القرآن القریم اور پھر قرآن کریم کے سائے میں روایات محمد وآل محمد سائے میں کیوں کہتا ہوں اس لیے کہ جو اس کے خلاف بات کر رہی ہو وہ نہیں وہ انہوں نے خود بتایا اور لفظ کیسے استعمال کی ہیں اصول کافی کے مقدمے میں ہے الکافی کے مقدمے میں کہ امام فرماتے ہیں من لم يأخذ امرنا من القرآن لم يتنک بالفتن جس نے ہمارے عمر کو ہماری بات کو قرآن سے نہ لیا وہ فتنوں سے نہیں بچے گا اس سے کلیر اور کیا ہوگا کدھر ہیں قرآن سے لینے والے سن سنا کے نہیں خود بھی کچھ قرآن کو لفٹ کرانے والے کے پڑھیں تو سیس میں کیا لکھا ہوگا اس کا کیا ذوق ہے اس کا کیا ٹیسٹ ہے باتوں کا انداز کیسا ہے لہجہ کیسا ہے آیت نمبر ایک سو اڑسٹ یا ایوہن ناس اے لوگ قلو ممہ فی الارض یہ جہاں پر ایوہن ناس آتا ہے یا ایوہن نادینا آمنو کی جگہ تو یہ دائرہ گویا پہ وسیع ہو جاتا ہے اس آیت میں کس چیز کو تارگٹ کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے مشرقین مکہ نے اسی طرح یہود نے کہ قرآن نے یہ ڈسکس کیا ہوگا اپنے پاس سے نت نئی چیزیں گھڑ کے حلال و حرام چیزیں اپنے لئے بنا لیتی یہ عورتیں نہیں کھا سکتی یہ مرد نہیں کھا سکتی یہ اس کو صرف کوارے کھائیں گے اس کو شادی شدہ کھائیں گے اس قسم کی ڈکوس لے یہ اس پہ کھانا حرام ہے اس پہ کھانا اگر اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو پھر سب کھا سکتے ہیں پتہ نہیں بچہ پیدا نہ ہوا تو صرف مرد کھا سکتے ہیں اس قسم کی چیزیں بنائی ہوئی تھی اور منصوب کرتے تھے اپنے بزرگوں سے قرآن نے اس موضوع کو بورٹ ڈسکس کی یہ حرام ہے یہ حلال ہے حرام و حلال کا موضوع اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حلال اور حرام جو خدا نے قرار دے دیئے اس سے آگے پیچھے تجاوز نہ کرو اپنے پاس سے نہ کہو یہ حرام ہے تو یہ حلال ہے تو یہ فلان ہے یہ اس پر حرام ہو گیا تو اس پر حلال ہو گیا یا ایوہ الناس اے لوگو کلو مم ما فی الارض حلالا طیبا دو صفات بتائی کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے اس میں سے لیکن کیا حلالا ایک نمبر حلال دوسرا پیبا طیب جو مثلا انسانی بدن کے لیے انسان کی صحت کے لیے مثلا مذر نہیں ہے اس کے لیے گوارہ ہے اس کے لیے لذیذ ہے اور اس کو نقصان نہیں پہنچاتا ایک سلوات پڑھیں محمد وعالم لوگو زمین میں جو حلال اور انہوں نے ترجمہ کی ہے پاکیزہ ٹھیک ہے چونکہ نجس چیز بھی طیب نہیں ہوتی وہ سکتا ہے حلال ہو لیکن نجس ہو گئی مثال کے طور پر زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان اور شیطان کے قدموں پہ نہ چلیں اب یہاں پہ دونوں کو لنک کریں بیسے تو ہر معاملے میں شیطان پہ قدم پر نہیں چلنا ہوتا لیکن یہاں پہ کھانے پینے کے معاملے خود سے گھڑ کے حرام حلال بنا لو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان اور شیطان کے نقش قدم پر خُطوہ کہتے ہیں سٹیپ کو اور خُطوات اس کی جمع ہے شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کوئی پوچھے کیوں نہ چلے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُبُّن مُبِين اس لیے کہ وہ یقیناً تمہارا دشمن ہے اور دشمن بھی چھپا ہوا نہیں کھلا دشمن اس نے قسم کھائی ہم نے تمہیں بتایا اس نے قسم کھائی یا تمہیں گمراک کرے مت چلو اللہ کی بات پہ چلو شیطان کی باتوں پر نہ چلو وَن سِكْسْتِن نَائن کھلا دشمن ہے تو وہ تم سے کیا کچھاتا ہے اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُوءِ وَالْفَحْشَاءِ وہ تو صرف تمہیں امر کرتا ہے بُرَائِكَ وَالْفَحْشَاءِ بِهَيَائِكَ وَأَن تَقُولُوا اور شیطان تم سے یہ کہتا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ تم اللہ پر وہ گھڑو جو تمہیں پتہ ہی نہیں ٹھیک ہے نا اللہ پاک دا حکم ہے اسے پتہ ہی نہیں اللہ پاک دا حکم ہے یا نہیں میں نے شاید اسی درس میں ارز کیا تھا کہ جب اس بغیر علم کے کوئی بات اللہ سے منصوب کر دینا اور اس کے بعد بغیر علم کے رسول اللہ سے یا مثلاً آئمہ اعلی بیت سے منصوب کر دینا فرمولہ ایک یہ ہے بغیر علم کے اس کا کیا فرمولہ ہے مجھ سے کوئی بندہ آکھ کے فتوہ پوچھتا ہے کسی چیز کے بارے میں کوئی مسئلہ شریف پوچھتا ہے دو صورتیں یا مجھے پتہ ہے یا مجھے پتہ نہیں اب مجھے پتہ تھا میں نے بتا دیا مجھے بھی سواب ملے گا عمل کرنے والا جب عمل کرے گا اس کو بھی سواب ملے گا مجھے اس کی رہنمائی کا سواب ملے گا لیکن جب مجھے پتہ نہیں تھا تو میں نے کہا اب اگر میں کوئی پتہ نہیں ہے تو یہ کہہ گا مولی بڑھ کے اتے بیٹھ تو پتہ نہیں ہے تو پھر یہاں پر کیا کر رہا پھر میں نے کہا میں اپنی آپ کو بچاؤں یہ عوام ہے ایسے کوئی اس کو لگا دو کسی ظاہراً اس طرح سے ہے کارل ٹھیک ہے اب توجہ کریں یہ جو میں نے بغیر علم کے بتایا ہے مجھے پتہ ہے مجھے علم نہیں ہے مجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے واضح نہیں ہے لیکن میں نے بتا دیا دو صورتیں ہیں یا تو جو میں نے بتایا ہے وہ غلط ہے اور یا تکا لگ گیا اور صحیح ہے دونوں صورتوں میں میں جو بتا رہا ہوں میں مجرم کیونکہ جو حد میری مقرر کی گئی تھی کہ تُو نے اسے کراس نہیں کرنا بغیر علم کے بات نہیں کرنی وہ حد میں نے کراس کر دی میں نے جو جرم کرنا تھا میں نے کر دیا وہ تو مجھے پتہ نہیں کہ وہ تیر جا کر نشانے پر لگ جائے گا میں نے کر دیا میں نے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے حیاء کرنی چاہیے تھی میں نے وہ نہیں کی میں نے حد کے حرمت کر دیا ہے اس تکا لگنے کا اللہ مجھے کوئی سواب نہیں دے گا ٹھیک ہے اور اگر غلط بتایا ہے تو پھر اور کام گھڑ بڑ ہو جائے گا دین کا معاملہ یہ ہے کہ بغیر علم کے اہم ہی نہ کر یہاں پہ پتہ چلے اوہ مجمع بول رہا ہی نہیں ہے چلو اپنے پلے سے نکالو اور دب دوں یہ جو بات میں بتانے لگا ہوں یہ انڈیا کے ایک کتاب کھانے میں کتاب تھی اور وہ بھی کتاب کھانا میں نے جب پڑی کتاب اس کے بعد مجھے پتہ چلا وہ کتاب کھانا ہی جال گیا اب جا کے ڈھونڈ کے لائیں ریفرنس کہاں سے دے رہا ہے وہ جال گیا کتاب کھانے اس کے بعد اس کتاب میں سے جو مرضی داب دو ٹھیک ہے نا کوئی پوچھنے والا رکھیں صرف عوام کو مزہ آنا چاہیے یا عوام کو شورٹ کٹ جنت کی ملنی چاہیے کامیابی کی زمانت کیوں؟ اس لیے کہ عوام نے خود دین کو سنجیدہ سمجھنے کی کوشش نہیں ٹائم نہیں دیا ٹائم ہے ہی دین کے پاس اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُوءِ وَالْفَحْشَا وَوْتُوْتُمْهِ سُوءِ بُرَائِ وَالْفَحْشَا بِهَيَائِ اللہ سے حیاء نہ کرو حدیث آگی میرے ذہن میں اصول کافی میں ہے بہترین روایات فرمایا کہ دیکھنے والوں میں جو لوگ تمہیں دیکھتے ہیں تمہیں دیکھنے والوں میں اللہ کو سب سے چھوٹا درجہ نہ دو کیا مطلب کہ تمہیں کوئی ملے والا بھی دیکھ رہا ہو اور تم کوئی خرابی کرنے جا رہے ہو تو تم حیاء کر لیتے ہو کہ یہ دیکھ رہا ہے میرے بارے میں کیا سوچے گا چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ کے بارے میں تمہیں اتنی بھی حیاء نہیں ہے اس کو سامنے تم کر لیتے ہیں فرمایا اللہ کو اپنے دیکھنے والوں میں سب سے کم ترین درجہ نہ دو اور ایک روایت یہ ہے کہ اللہ سے اس طرح ڈر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے کہ تو یہ تصور کر کہ تو دیکھ رہا ہے خدا کو اور اگر یہ نہیں کہا سکتا تو پھر یہ تو کنفرم ہے نہیں کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے تو فرمایا کہ اگر تُو یہ کہے کہ وہ تجھے نہیں دیکھ رہا تو تُو کافر ہے اگر تُو یہ کہے کہ تجھے اللہ نہیں دیکھ رہا دیکھیں گناہ سے روکنے کی ٹکنیک بیان کہ اگر تُو نے یہ سمجھ لیا کہ وہ تجھے نہیں دیکھ رہا تو تُو مسلمان نہیں ہے تُو کافر ہے اس لیے کہ تُو کسی اور کو اللہ سمجھ رہا ہے جو اصلی اللہ ہے وہ سب کو دیکھ رہا ہے لَا يَعْظَبُ أَنْهُمِ اتْقَالُ دَرَّةٍ ایک رائی کے برابر بھی چیز نہ آسمانوں میں نہ زمین میں اسے چھپی ہوئی نہیں اگر تُو نے یہ سمجھ لیا وہ تجھے نہیں دیکھ رہا تو تُو کافر ہو گیا اور اگر تُو نے یہ سمجھا ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا اور پھر اس کے سامنے تُو نے گناہ کیا تو تُو نے دیکھنے والوں میں اسے سب سے کم ترین درجہ فَقَدْ جَعَلْتَهُ مِنْ اَحْوَنِ النَّادِرِينَ تُو نے سب سے زیادہ آم امپورٹنڈ بندہ چھوٹا بچہ تھا بچہ باہر جاؤ بچے کے سامنے بھی دل نہیں کیا وہ کام کرنے کا لیکن اللہ کے سامنے تجھے گوارہ وہ کام کرنا جس سے خدا نے منع کیا تجھے پرواہ ہے کہ بچے کے ذہن میں تیرے بارے میں برائی نہ جائے تیرا مقام نیچے نہ آئے لیکن تجھے پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے تیری بیزتی ہو جائے اللہ کے سامنے تُو بیابر ہو جائے تیری پرواہی کوئی نہیں جب تجھے خدا کی پرواہ نہیں ہے تو پھر اللہ کو تیری پرواہ نہیں ہوگی انما یعمرکم بالسوء والفحشا وَأَن تَقُونُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وہ تمہیں برائی اور بےہیائی کا حکم دیتا ہے صرف اس کا کام یہی ہے تمہیں اس پہ لگائیں اور اس بات کا تمہیں کہتا ہے شیطان کہ اللہ پر بغیر علم کے باتیں منصوب کردو اللہ سے کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منصوب کرو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ سلوات پڑھیں محمد وعالی سات بچ کے کیونکہ سولہ منٹ ہو گئے ہیں آیت نمبر ایک سو ستر کو ہم انشاءاللہ اگلے درس کیلئے چھوڑتے ہیں اگلے درس جو ہے